پاکستان تحریک انصاف کے چیرمنٹ جنابی عمران حان پر گزشتہ روز جو ہے وہ یہاں وزیر آباد میں اللہ والا چونک کے مقام پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے انتجاب میں جو ہے وہ نہ صرف چیرمنٹ تحریک انصاف عمران حان جو ہے وہ زہمی ہوئے بلکہ یہاں پہ جو الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر پنجاب کے سینٹر وائس پریزیڈنٹ ہے محمد احمد چٹھا وہ بھی زہمی ہوئے سینٹر فیصل جو ہے زہمی ہوئے اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ زہمی ہوئے اس حملہ کے ارتجاب میں جسے جگہ میں موجود ہوں یہ وزیر آباد کا علاقہ علا بات ہے اور سپال کلونی ہے یہاں کا ایک نوجوان جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا اور ایک ماہ قبل جو ہے وہ یہ وطن واپس آیا تھا موزم شہزاد اس کا نام تھا اور موزم شہزاد جو ہے اس حملہ میں وہ جامحق ہو گیا شہادت کا درجہ پا گیا موزم شہزاد جو ہے وہ اپنے تین بچوں کے حملہ اس لانگ مارچ میں شریک تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے چین میں جنابی عمران حان کا وہ دیوانہ تھا اور گزشتہ تین روح سے وہ لانگ مارچ میں شرکت کر رہا تھا ابھی میں اس جگہ موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ ان کے اہلہ اہلہانہ سے جو تازیت کرنے والے ہیں ان کا تانتہ بدا ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ ان کے اہلہانہ سے تازیت کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں موزم شہزاد جو ہے وہ کال پاکستان تحریک انصاف کے چین میں جنابی عمران حان کو جب ملزم نے گولی مارنے کی کوشش کی تو وہ اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ جب اس کو دکہ دینے لگا تو اس کی ملزم کی جو گولی ہے وہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موزم شہزاد کو جہاں پر سار پر لگی جس کے انتیجہ میں اس کی موقع بڑھت ہوگی اس وقت اس کے تین بچے بھی اس کے ہمرا تھے اور جب بلتر بچ گئی تو لوگ جو ہے وہ باغ رہے تھے تو اس کے وہ تینوں بچے جو ہے وہ تصاوید سوچل میڈیا پر وائرل ہیں وہ اس کے پاس کھڑے ہیں اور ان کے باپ کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور بچے جو ہے وہ تینوں ساتھ موجود ہیں یہ اتنا بڑا جیالہ تھا چیئرمن تحریک انصاف جنابی عمران حان کا کہ یہ اپنے بچوں کے ہمرا جو ہے اس لانگ مارچ میں شریک تھا بچوں کی عمرے جو ہیں وہ تقریباً آفستان جو ہے وہ بتائی گئی ہیں بارہ سال دس سال اور آٹھ سال یہ بچوں کی عمرے ہیں اور بچوں کی ہمرا جو ہے وہ اس لانگ مارچ میں شریک تھا اور گزشتہ تین روز سے جو ہے وہ لانگ مارچ میں شریک ہو رہا تھا ایک مار قبل جو ہے یہ قویر سے وطن واپس آیا تھا اہلِ حانہ جو ہے وہ گم سے نڈال ہیں یہاں پر جو ہے کچھ ہی دیر میں مقتول کی جو ہے نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کا شہید ہونے والا کارکن موظم شزاہ جو ہے یہ وزیر آباد کے علاقہ علاہ آبادہ سپالکلونی کا رہائشی ہے جو کہ ایک ماہ قبل وطن واپس آیا تھا